سر کیا نصیب اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ نصیب تو اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن اپنا ہاتھ اپنے نصیب میں نہیں ہے تو نصیب تو ہاتھ میں ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن ایسا ہاتھ جو ہے یہ اپنے نصیب میں نہیں ہوتا ہے پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نصیب ہاتھ میں ہے اب آپ اپنے ذہن سے جو چاہے بنا لو آپ نے یہ مقان بنایا اپنے ذہن سے بنایا اور جو چاہا بنا لیا آپ کی چاہت اتنی ساری تھی جو آپ نے بنایا آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اپنے ذہن کے مطابق آپ نے بیسٹ مکان بنایا اگر اس سے کوئی کمزور ذہن ہوتا تو شاید اس سے بہتر مکان بناتا تو جتنا ذہن تھا اتنا کام کر لیا وہ ذہن آپ کا تھا ہی نہیں کہ اس کے اوپر آپ اور کام کر سکتے تھے لہذا نصیب والا جو ہے اپنے ذہن کے مطابق کام کرنے والا اپنی دنیا کے اندر آباد رہے گا وہ دنیا چھوٹی بھی ہو سکتی ہے تو نصیب جو ہے انسان آب بنائے گا یہی تو اس کا مقدر ہے وہ اپنے خواہش کے مطابق کام کرے گا آدھی سے زیادہ دنیا کامیاب ہو گئی ہے اور لوگ اپنی کامیابی میں ہی پھانس گئے ہیں ہر گنے گار اپنے گناہ میں کامیاب ہوتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ ہے وہ پورے منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے جو چاہا وہ حاصل کر لیا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ گناہ ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ دوست جو ہے وہ دھوکہ دے گیا کچھ لوگ شادی بھی خود کرتے ہیں اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں اپنی خوشی سے شادی کرتے ہیں اپنی مرضی سے نصیب بناتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نصیب غلط ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو نصیب بنا رہے ہو آج کے ذہن کے ساتھ بنا رہے ہیں اور کل کا ذہن جب آئے گا تو شاید وہ آج کا بنا ہوا نصیب قبول ہی نہ کرے یہ میری بات یاد رکھیں آج کا بنایا ہوا نصیب آج کے ذہن کی اچیفمنٹ ہے پر تمہارا اپنا ذہن تمہارے آج کی عمل پر شاید اتنا مطمئن نہ ہو لہٰذا اپنے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہونے کا امکان ہے اس کی گنجائش رکھ لو جوانی میں کرنے والی خواہشات کو اپنے بڑھاپے کے تناظر میں تھوڑا سا غور کیا کرو کہ جب آپ بوڑے ہو جائیں گے رخصت ہونے والے ہوں گے تو اس وقت آپ کا خیال کیا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنے کیے پر اخصوص ہو بس اتنی بات یاد رکھنی ہے انسان اپنا مقدر خود ہی بناتا ہے کونسا انسان ہے ہر انسان تو ہر مقدر الگ ہو گیا اور وہ مقدر جو الگ نہیں ہوتا وہ کون بناتا ہے مثلاً یہ کہ انسان کا جو مقدر ہے زندگی کا موت کا کوئی نہیں چاہتا کہ وہ مر جائے انسان ایسا مقدر بنانا چاہتا ہے کہ موت سے بچ جائے زندگی طویل ہو جائے یہاں آکے انسان رک جاتا ہے تو یہ مقدر کون بناتا ہے یہ اللہ بناتا ہے مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھے ماں باپ ملی مگر اتحفاق سے وہی ماں باپ ملے جو اب ہیں یہ آپ نہیں بنا سکتے اسی طرح اولاد ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اولاد ہو تو وہ بھی نہیں ملی وہ کون بناتا ہے اللہ تو اولاد آپ نہیں بنا سکتے اور اپنا چہرہ آپ نہیں بنا سکتے آپ اسے بہتر چہرہ چاہتے تھے مگر ایسا نہیں ہوا آپ اپنے ماں باپ نہیں بنا سکتے آپ اپنا قد نہیں بنا سکتے آپ اپنی زندگی کی کچھ چیزیں بنا سکتے ہیں مگر کتنی ہی چیزیں ہیں جو نہیں بنا سکتے وہ انسان جو کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے یہ کام کیا تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ہاتھ بھی میں نے دیئے ہیں جو کہتا ہے کہ میں نے اپنے ذہن سے یہ کام کیا تو ذہن بھی اللہ نے دیا ہے اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں تو نصیب کون بناتا ہے یہ اللہ بناتا ہے اگر آپ بنائیں تب بھی اللہ بناتا ہے بے شمار چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکتے یہی تو ہے زندگی کا جھگڑا اللہ تعالی نے آپ کو ایسی دنیا میں بھیجا ہے جس میں آپ کا اختیار ہی کم ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلنا نہیں چاہتے اور اللہ ہمیں نکال لیتا ہے اگر انسان کو کوئی ایسا راز مل جائے کہ پھر وہ یہاں سے نہ نکل سکے ہو گیا مگر ایسا نہیں ہے جنابِ علی کیا نصیب دعا سے یا کسی کی نظرِ کرم سے بدل سکتا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مقدر نہیں بدلتا دعا سے بھی نہیں بدلتا کسی کی نظرِ کرم سے بھی نہیں بدلتا کیونکہ نظرِ کرم بھی مقدر ہے یہ مقدر کا حصہ ہے ایک آدمی ایک مرتبہ بہت پریشان تھا اسے کسی چیز کی ضرورت تھی اور وہ غور کر رہا تھا دعا کر رہا تھا وہاں اس جگہ پر ایک صاحبِ وقت کا حکم ہوا کہ وہاں جاؤ اور جا کر اس کی ضرورت پوری کرو تو وہ گیا وہاں پر اور اس کی ضرورت پوری کی پھر کہنے لگا کہ دیکھو میں فلاں جگہ رہتا ہوں فلاں مقام پر ہوتا ہوں اگر اور ضرورت ہوئی تو وہاں آ جانا اس آدمی نے کہا کہ میں نے نہیں آنا جس نے تمہیں اب بھیجا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھیجے گا بات یہ ہے کہ مقدر بدلنے والی نگاہ جو ہے اس کو بھی مقدر کا حصہ سنجھو اگر آپ کے نصیب میں وہ چیز ہے تو مقدر بدلنے والی نگاہ خود بھاگی دوڑی چلی آئے گی اور آپ کو بدل کے چلی جائے گی اگر آپ کے نصیب میں وہ چیز ہے تو مقدر بدلنے والی نگاہ خود بھاگی دوڑی چلی آئے گی اور آپ کو بدل کے چلی جائے گی مقدر بدلنے والا بارش کا ایک بادل ہوتا ہے وہ خود بخود ہی آ جاتا ہے دعا سے آتا ہے یہ کیسے آتا ہے یہ اللہ کے کام ہے بعض اوقات وہ دعا سے آتا ہے اور بعض اوقات دعا کے بغیر آ جاتا ہے کبھی کبھی آپ کو محنت کے ساتھ مقام ملتے ہیں اور کبھی کبھی مقام مل جاتے ہیں جبکہ محنت نہیں ہوتی کبھی کبھی آپ مقام ترک کر دیں کہ ہم یہ نہیں لیتے ہم نہیں لینا چاہتے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ضرور دینا ہے اب کیا کرو گے وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تجھے نہیں مانتا تو اللہ کہتا ہے کہ تُو مان نہ مان کھانا تو کھا مانے نہ مانے تو یہ مرتبہ لے لے یہ اللہ کے کام ہے کسی کو دینا چاہے تو کسی کی کیا مجال ہے اس نے مرتبہ پیغمبروں کو دیئے کچھ پیغمبر آرزو کرتے تھے کہ امت ہی ہونا بہتر ہے ہمیں کسی پیغمبر کے پیچھے لگا دیں تو ہم اس کے تابع دار ہوں گے مگر اللہ نے کہا کہ یہ یہ کرنا پڑے گا تو یہ ایک مقام ہے اللہ کی مرتبہ ہے کہ کسی کو مرتبہ دے دے کسی کو مقدر دے دے جو ایک شعبے کا آدمی ہو اور دوسرے شعبے میں اپنا اظہار کری اس کے لئے بڑی مشکل ہے مثلا جس کو اللہ تعالی نے درویش نہ بنایا ہو اور وہ درویشی کا اظہار کری تو پریشان ہو جائے گا اگر اللہ نے کسی کو ایک شعبہ نہیں دیا اور وہ شعبے کا اظہار کرتا ہے کہ یہ شعبہ میرا ہے تو وہ پریشان ہو جائے گا تو بے شمار لوگوں کی یہی حالت ہے لوگ روز ہی سیاسی جماعتیں بناتے جا رہے ہیں اور روز ہی ناکام ہوتے جا رہی ہیں بے شمار واقعات بنتے جا رہی ہیں اور بے شمار واقعات بگڑتے جا رہی ہیں ہر آدمی جو ہے وہ اپنے منصب کے علاوہ اظہار کرتا ہے اپنی اصلیت کے علاوہ اظہار کرتا ہے اصلی بات کیا ہے جتنا ہے اتنا ظاہر کرو جو ہو وہی بتاؤں اگر آپ غریب ہیں تو یہ کہنے میں کیا حرج ہے اگر آپ غریب ہیں تو یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ ہم غریب ہیں اس میں چھپانے والی کیا بات ہے جب یہ کہہ دیا کہ ہم غریب ہیں تو آسانی ہو جائے گی یہ کہہ دیا تو لوگ مزاک اڑائیں گے لوگ مزاک نہیں اڑائیں گے اگر آپ یہ کہنے کی جررت کر لو تو لوگ کہیں گے کہ تم نے مہربانی کی ہم بھی یہ کہنے کے لئے تیار ہیں اصل میں سارے کے سارے بنیادی طور پر غریب ہیں یہ دلیری کوئی نہیں کر رہا جررت کوئی نہیں کر رہا شہر کے باہر نئی آبادیوں میں رہنے والے شہروں سے نکلے ہیں بند علاقوں سے نکلے ہیں لاہور میں آباد ہونے والے اکثر گاؤں سے آئے ہیں گاؤں میں رہنے والے اندرونے لاہور رہنے والے باہر کے سیول لائن ایریا میں رہتے ہوئے آج اپنے بزرگوں کو بھول گئے ہیں اصل میں تو باپ دادا کی وہی کہانی ہے اس میں چھپ چھپا کی بات کوئی نہیں سارے غریب جو ہیں یہ بچاری شان مسلمان ہیں اب یہودی کہلانی کی شان کوئی خاص تو نہیں ہے آپ کہیں کہ ہم غریب ہیں مسلمان ہیں ہمارے والدین ہم سے بھی زیادہ غریب تھے بلکہ انیس سو سنتالیس میں تو کسی مسلمان کے پاس اتنا شعور نہیں تھا جتنا آج کی مسلمانوں میں ہے ان کے پاس اخبار پڑھنے کا شعور بھی کم تھا جبکہ اس وقت کی مسلمانان عالم ہند کی موومنٹ ہو رہی تھی تو بہت کم لوگ اخبار پڑھتے تھے تو اتنا شعور نہیں تھا جتنا آج کل ہے آج ایچیسن کالیج میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں اس وقت اس ایچیسن کالیج میں چند مسلمانوں کے بچے تھے اور وہی مسلمان آج آپ کی پرابلم ہیں یہ وہ ہیں جن کے بچے وہ زمانے میں بھی تھے اور جن کے بچے آج بھی ہیں یہ جاگردار ہیں ایف سی کالیج کا پرانہ ریکارڈ دیکھ لو انیس سو سنتالیس سے پہلے کا ریکارڈ دیکھ لو تو کسی مسلمان کا نام شاید آپ کو تو کسی مسلمان کا نام شاید آپ کو مل جائیں بہت ہی کم ہوگا یہ جو مال روڈ ہے اس کا پہلے کا ریکارڈ دیکھ لو تو مسلمانوں کی ایک آدھ بلڈنگ تھی ہندو کے حالات 1947 سے پہلے مسلمانوں سے بہتر تھے آج جیسے کہ مسلمانوں کا عالم ہے تب ایسے نہیں تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے واقعات غور طلب ہیں اس لئے دعا کیا کریں کہ بہتری پیدا ہو جائیں آپ کو یہ معنی میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ سارے غریب تھے امیر ہونے کی یا کہلانے کی کیا ضرورت ہے غریب ہونا کافی ہے اچھا تو غریب کی تعریف سنو وہ آدمی جو اپنے موجودہ حالات پر راضی نہیں ہے وہ غریب ہے جس آدمی کو مزید کی ضرورت ہے وہ بھی غریب ہے جس آدمی کی خواہش اس کے حاصل سے زیادہ ہے وہ غریب ہے جس کی خواہش زیادہ ہے اور حاصل کم ہے تو وہ غریب ہے وہ آدمی امیر ہوگا جس کا حاصل زیادہ ہے اور خواہش کم ہے اس لئے امیر تو ہوتے ہی کم ہیں بہت کم ہوتے ہیں خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر اور باطن کی زندگی میں فرق نہیں ہونا چاہیے اگر آپ یہ فرق مٹھا لیں تو انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی اور زندگی خوش ہو جائے گی اپنا سب کچھ صاف صاف بیان کیا کرو صاف صاف مسلمانوں کی سے زندگی بیان کیا کرو آپ اپنے ذہن میں ایک چھوٹی سی بات یاد رکھو آپ بڑا انقلاب لانا چاہتے ہیں بڑے واقعات چاہتے ہیں تبدیلیاں چاہتے ہیں اب یہ تبدیلی دیکھو کہ کیا آپ کے لئے نماز کی تبدیلی ہو سکتی ہے کیا اللہ کے نظام میں ایسا وقت آئے گا کہ نمازیں منسوخ ہو جائیں نہیں آئے گا کیا قرآن پاک کو کسی وقت کوئی منسوخ کتاب کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا کیا رمضان شریف میں کوئی ریایت یا کمی بیشی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی آپ وہی مسلمان ہیں جو کہ پہلے تھے پھر آپ کے لئے ایسی کیا دکتیں آگئیں کہ زندگی میں آپ بڑے پریشان ہیں زندگی تو این وہیں کھڑی ہے جو آپ کے باپ دادا کی تھی سورج وہیں سے نکلتا ہے واقعات وہی ہوتے ہیں کھاتے پیتے ویسے ہیں خوراکیں وہی ہیں ان کی بھی ایسی خوراک ہوا کرتی تھی بلکہ خوراکیں بہتر ہوتی تھی تو یہ جو آپ کے ہاں پریشانی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کی خواہشات بڑھ دی ہیں اس لئے میں پھر آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنی خواہشات کو کسی طور پر کم کر دو زندگی کو کسی طور پر سادہ کر لو الفاظ کو کسی طور پر آسان بنا لو یہ جو اطراف ہے یہ آپ کو آسانی دے گا کسی بھی چیز کا اطراف ہو چاہے غریبی کا ہو اگر غریبی ہے تو بس گزارہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے سب ٹھیک چل رہا ہے اپنے آپ کو اپنے حالات سے زیادہ ظاہر نہ کرنا وعدہ کرنے میں مبالغہ نہ کرنا وعدہ پورا کرنے میں محنت کرنا وعدہ کبھی بھی اپنے استعداد سے زیادہ نہ کرنا وعدہ کتنا کرنا چاہیے جتنی استعداد رو پیسہ وہ جو کام آئے ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا آسانی ہو جائے گی